بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین اس فتح قراچی میں شیعہ میسنگ پرسن کے حوالے سے دھرنا چل رہا ہے دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ اس دھرنے کے تمام منتظمین اور خصوصا علماء کرام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جلد از جلد ان میسنگ پرسن کو رہائی عطا فرمائے پاکستان میں طویل عرصے سے افراد کو گھروں سے بغیر کسی وارنٹ اور کوٹ کے حکم کی گرفتار کر لیا جاتا ہے جبکہ قانونی طریقہ یہ ہے کہ کوٹ کا آرڈر ہو اور کم از کم یہ ہو کہ اسی علاقے کے پولس والے آئیں اور گرفتار کریں اس کے بعد کوٹ لے جائے جائے اور کوٹ لے جانے کے بعد ان پر مقدمہ چلے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو ان کو بے شخص سزا دی جائے لیکن اس طرح سے گرفتار کرنا پاکستان کی کلچر کو خراب کر رہا ہے اور دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب ہے اگر یہی کام باز بھتہ خور اقوا برائے تاوان والے اور دہشتگرد کرنے لگیں تو محلے والے خاموش رہیں گے کہ یہ تو پاکستان کا کلچر ہے یہ کوئی ایجنسی والا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو اقوا برائے تاوان والے کسی کو اٹھا کے لے گئے اور یہ جو ایجنسی والے لے گئے ان میں سے کون صحیح تھے کون غلط تھے لہٰذا یہ کام پاکستان کے کلچر کو اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہا ہے اب یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان ہم سب کا ہے خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں نے پاکستان کے بننے میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا اور پاکستان کے کلچر اور پاکستان کی سالمیت میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کسی بھی عدوار سے پاکستان کو نقصان پہنچانا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا خصوصاً افواج کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے لیکن عامر بالمعروف کرتے ہوئے اور نہیں ان المنکر کرتے ہوئے یا بعض غلط پولیسیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ بالکل الگ موصول ہے یہ جو پاکستان نے کلچر بنا دیا گیا ہے کسی سیاستدان کو کچھ کہا تو یہ شور ہو جاتا ہے جمہوریت کے خلاف کہہ دیا کسی ملہ کو کچھ کہا تو شور ہو جاتا ہے یہ اسلام کے خلاف ہیں کسی فوجی کو کچھ کہا تو شور ہو جاتا ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں تو پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچانا الگ موضوع ہے لیکن ان کے کسی غلط کام کو علمی طریقے سے ڈسکس کرنا یا اگر انہوں نے کہیں کسی کا حق معمال کیا ہو تو یہ بتانا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہوا تو یہ نقصان دے چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے بلکہ یہ فائدہ مند چیز ہے بلکل ویسے ہی جیسے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے ایجنسیوں نے بہت بڑی غلطی کی افغانستان میں ان نام نہاد مجاہدین کو سپورٹ کر کے آپ نے رشیہ کو تو نکال دیا لیکن ان سے زیادہ خطرناک چیز کو وہاں پر پاور دے دی اور وہ ہیں طالبان کیوں کہ رشیہ اگر برا کرتا تو اسلام بدنام نہ ہوتا طالبان کی دہشتگردی سے اور القائدہ کی دہشتگردی سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اور یہی غلطی ابھی بھی چل رہی ہے کہ افغانستان میں طالبان کو پاور دی جائے رہی ہے اور یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ ان کی پاور سے اسلام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے افغانستان میں اور کتنا لوگ دور ہو رہے ہیں اسلام سے اور کتنا لوگ دور ہو رہے ہیں پاکستان سے یہ جو پاکستان میں ہمارے ان معمینین کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے حرام مقدس کے دفاع کے جرم میں تو یہ جرم نہیں ہے یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ کیوں گئے ہم سوال کریں گے پاکستان کی ایجنسیز سے اور پاکستان کی فوج سے کہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں جب وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان سے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں ترکی کے راستے عراق اور شام ان دہشتگردوں کے سہولتکار بن کر اور خود قتل عام کرنے کے لیے اور حضرت زینب کے روزے کو مسمار کرنے کے لیے تو کیا انہوں نے روکا اور جب یہ واپس آئے تو کتنے انہوں نے طالبان اور القاعدہ والے پاکستان میں پکڑے حتی وہ خواتین کے جو پاکستان سے گئیں جہاد النکاح کے لیے اور واپسی میں مختلف افراد کے بچے بھی لے کے آئیں ان میں سے کتنوں کو پکڑا اور یہ دیکھا کہ کن لوگوں نے ان کو ابھارا تھا وہاں پر جہاد النکاح کے لیے کن مولویوں نے فتوے دیئے تھے جہاد النکاح کے لیے تو یہاں بتاتے چلیں کہ وہ افراد کے جو پاکستان سے دہشتگردی کے لیے جاتے ہیں اور وہ افراد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی حضرت زینب کے روزے کے دفاع کے لیے گئے اور ان میں زمین تا آسمان فرق ہے پاکستان حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ آپ کسی بھی ملک کی پروکسی کے لیے پروکسی وار کے لیے نہیں جا سکتے لیکن حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا معاملہ بالکل الگ ہے حضب اللہ بھی یاد رکھیں اس وقت داخل ہوئی ہے شام میں کہ جب حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے روزے کو خطرہ تھا اب اگر چند جوان چلے گئے کہ جنبے سے اکثر تو ظاہر ہیں یہ وہ ہیں کہ جنبوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا لیکن اگر یہ چلے بھی گئے تو آپ زیادہ سے زیادہ ان سے یہ کہیں کہ آپ دوبارہ کسی بھی ملک کی فوج میں شامل نہ ہوں ہاں حضرت زینب صلی اللہ علیہ یا کسی مقدس مقام کو خطرہ ہو تو پھر آپ پاکستان کے تعاون سے جائیں پاک فوج کو نقصان پہنچانا قطعا غلط ہے لیکن پاک فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پر نائنٹین سیونٹی کا جب بلیک سپٹیمبر ہے جس میں پچیس ہزار فلسطین ہی مارے گئے اس قتل عام میں بھی بلاخر زیاء الحق کا دخل تھا افغانستان میں پہلے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ابھی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کبھی آپ بہرین کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں کہ جو ایک ظالم حکومت ہے اس وقت پاکستان کے فوجی جلدی ریٹائر کیے جا رہے ہیں اور سعودی عرب بھیجے جا رہے ہیں اور جو کچھ کر رہا ہے سعودی عرب یمن میں یہ بھی واضح ہے کیا یہ 34 ممالک کی جو فوج بنی مکہ اور مدینہ کے دفاع کے لیے کیا مکہ مدینہ کو خطرہ تھا مکہ مدینہ کو تو خطرہ نہیں تھا حضرت زینب کے روزے کو خطرہ تھا یہ فوج وہاں بھی چلی جاتی راہیل شریف وہاں بھی چلے جاتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا یہاں پر دوبارہ واقعا سوال کرنا چاہیے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متحر کو خطرہ تھا اس وقت ہماری افواج اور ہماری ایجنسی کیا کر رہی تھی جس وقت حضرت یونوس علیہ السلام کے روزے مقدس کو ڈائنمائٹ سے اڑایا گیا اس وقت کیا کیا گیا وہ افراد کہ جو یہ کہتے ہیں کسی بھی قبر پر گمبد نہ ہو لیکن کیا گمبد کو ڈائنمائٹ سے اڑایا جائے یہ توہین نہیں ہے ہماری گزارش حکومت پاکستان سے تمام ایجنسیوں سے خصوصاً پاک فوج سے کہ وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نواسی رسول کے حرم کے دفاع کو جرم نہ بنائیں بلکہ اب تو یہ ڈسکس کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آئندہ خطرہ ہوا تو اس وقت پاک فوج کیا کرے گی ابھی سے اعلان کریں اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کو ختم کر دیا جائے کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان بھی ماہیں بہنیں بیٹیاں بیویاں اور بچیاں اس عالم میں گزاریں کہ ان کو خبر ہی نہ ہو کہ ان کے گھر والے کہاں پر ہیں نہیں آپ ماہ رمضان سے پہلے ان کو رہا کریں اور اگر کوئی جرم ہے تو ان کو کوٹ میں لے جائیں لیکن فل فور جتنا جلدی ہو سکے کم سے کم یہ بتائیں کہ یہ کس حال میں ہیں اور کس علاقے میں ہیں جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو پھر یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ دھرنا ختم کیا جائے اور یہ توجہ دلائیں پاکستانی کے ایجنسیوں کی اور آرمی کی کہ آپ کا کردار ایک محبت کرنے والے شفیق باپ کا ہونا چاہیے اور کوئی بھی کام کہ جو پاکستانیوں کو ایجنسیوں اور آرمی سے دور کرنے کا سبب بنے وہ کام انجام نہ دیں اسی طریقے سے آپ پر لازم ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان سے دہشتگردوں کے جانے کے سلسلے کو ختم کریں اور لوگوں کو بے دین ہونے سے بچائیں کیونکہ یہ دہشتگردی کہ جو خصوصا پاکستان سے دہشتگردوں کی سہولتکاری کا سلسلہ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا کے لیے خصوصا عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ پاکستان اور پاکستانیوں کو تمام آفاتِ ارضی و سماوی سے محبوظ رکھے اور جلد از جلد ان بے قصوروں کو رہایتہ فرمائیں وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین